موسیقی جو دوسروں کے غموں میں شریک ہوتا ہے کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس تکلیف کو خود بھی محسوس کرتا ہے اگر ہم کسی کی مصیبت و تکلیف کو محسوس نہیں کرتے تو ہم حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے ایک تو یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا کسی کو پریشان دیکھ کر ہمارا پریشان نہ ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر ہمارا خوش ہو جانا یہ ایک بدترین انسان کی علامت ہے ناظرین اکرام اگر ہمارا کوئی جاننے والا امتحان میں فیل ہو گیا ہے اور ہم اپنے دل میں کسی قسم کی خوشی محسوس کر رہے ہیں یا ہم اگزامز میں فیل ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست بھی فیل ہو جائے یا ہمارے کم مارکس آئے ہیں کم گریڈز آئے ہیں اور اب اس کے ریزلٹس آئٹ ہونے والے ہیں اور ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے بھی کم آئیں اور اس کے مارکس بھی کم آتے ہیں اور ہمیں اس کی وجہ سے خوشی محسوس ہو رہی ہے یا کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا یا کسی کی مہنگی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کا بہت بڑا مقام جل گیا یا کوئی انتہائی نیک تندرست اور خوبر شخص کسی جسمانی یا روحانی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ہم اپنے دل میں اس کے نقصان کی وجہ سے خوشی محسوس کر رہے ہیں تو ناظرین اکرام ہمیں اپنے دل کا فوراً علاج کرنا چاہیے ہمیں شاید علم ہی نہ ہو اور ہمارا باطن ایک بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو چکا ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسروں کی جس تکلیف پر تو خوش ہو رہا ہے اللہ جل وعلا انہیں نجات دے دے گا اور تجھے اسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا ایسے شخص کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے اللہ جل وعلا ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشی آتا فرمائے آمین